تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرہا سلام حضرت شہربانوں کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا جب حضرت شہربانوں عصیر ہو کر ایران سے مدینہ پہنچیں تو ان کے ساتھ ایک سو کنیزیں اور بھی تھی حضرت شہربانوں نے شادی کی پہلی ہی رات کی صبح کو پچاس کنیزیں آزاد کر دی جب مولا امام سجاد علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی تو چالس اور کنیزیں آزاد کر دی اب ان کے پاس دس کنیزیں رہ گئی تھی ایک روز حضرت شہربانوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف فرما تھی کہ شیری آگئی امام حسین علیہ السلام نے ازراحے خوش مزاجی فرمایا اے شہربانوں شیری کس قدر شیری ہیں جناب شہربانوں نے یہ خیال کیا کہ شاید حسین ابن علیہ السلام اس کی خواستگاری فرما رہے ہیں آپ نے شیری کو آزاد کر دیا اور لباس فاخرہ پہنا کر امام حسین علیہ السلام کو ہبا کر دیا جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فرمایا اے شہربانوں ہم نے بھی شیری کو آزاد کیا چند دنوں کے بعد ذریر اسکلانی سے اس کا نکاح کر دیا جب شیری آپ سے رخصت ہونے لگی تو رو کر عرض کی اے آقا مجھے کبھی آپ کے قدموں کی زیارت نصیب ہوگی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایک روز میں اپنے اہل و آیال کے ساتھ تیرے گھر آ کر میں مان رہوں گا اور یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ ہے یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور اس راج سے اس کو آگا نہ کیا شیری اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور ایک پہاڑ پر اس کا نام مامورہ تھا مقیم ہوئی اور اس دن سے امام عالی مقام کے وعدہ پورے ہونے کا انتظار کرنے لگی الغرس جب امام حسین علیہ السلام کے افائے احد کے دن قریب آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے ہمراہ دوسری محرم کو وارد کربلا ہوئے اور ساتھویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور ان کی فوج پر پانی بند ہو گیا اور دسویں محرم سے بازار موت گرم ہوا زہر تک سب یاروں انسار اور عزیزوں اقربہ باری باری درجہ شہادت پر فائز ہوئے مظلوم کربلا اکیلے رہ گئے آپ نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو سوائے جگر گوشوں کے بکرے ہوئے لاشوں کے کچھ نظر نہ آیا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوج اشکیہ تاراجیہ خیام سے فارغ ہو کر سرہائے شہدہ کو نیزوں پر چڑھا کر اہل بیعت کو رسند بستہ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر گئے منزل بمنزل سفر تیہ کرتے ہوئے یزید کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ جبدلے معمورہ کے قریب پہنچے اور اس پہاڑ پر شیری کا مسکن تھا ایک روز اسی پہاڑ کے نیچے لشکر یزید نے قیام کیا محیط العزا کی روایت کے مطابق اسی روز شیری نے خواب دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حسب وعدہ اہل بیعت کے ہمراہ میرے گرد تشریف لائے ہیں خوشی سے بیدار ہو گئی اور اپنے شوہر کو جگا کر کہنے لگی میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ مخبر صادق کے فرزند نے اپنا وعدہ وفا کیا جلد اٹھ پہاڑ کے نیچے ادھر ادھر دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کس طرف تشریف رکھتے ہیں ذریر فوراں پہاڑ سے نیچے اتھر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا ابھی کچھ خبر نہ پائی تھی کہ شیری خود شوق کے مارے بیتاب ہو کر پہاڑ سے نیچے اتھر آئی دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف نیزوں پر مقتولوں کے کچھ سر موجود ہیں اور چند بیبیاں باہوں سے مو چھپائے سروں کو جھکائے بستر خاک پر بیٹھی گریہ اوزاری میں مصروف ہیں اور ایک بیمار توکو زنجیر میں گرفتار فرش بیماری پر ہے یہ دیکھ کر شیری پریشان ہوگی اور کلیجہ مو کو آنے لگا آخر ایک بیبی کے قریب جا کر پوچھا آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہو آہ اس بیبی نے رو کر کہا اب تو ہمارا وطن غریب الوطنی ہے کسی وقت مدینہ تررسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محلہ بنی حاشم میں رہتے تھے شیری نے پوچھا آپ میرے آقا امام حسین علیہ السلام اور شہزادوں اور جناب زینب صلی اللہ علیہہ اور امی کلسم سے بھی واقف ہیں اور ان کے حال سے کچھ خبر رکھتی ہیں یہ سنتے ہی اس مکرمہ نے اپنے چہرے سے بالوں کو اٹھایا گردن اٹھا کر شیری کو دیکھا اور بے اختیار فریاد کی بلند کی اور کہنے لگی اے شیری اب انقلاب زمانہ سے ہماری یہ نوبت پہنچی ہے کہ تم نے بھی ہم کو نہیں پہچانا اے شیری میں ہی زینب ہوں اور یہ میری بہن امی کلسم ہے اور تیرے سامنے اس نیزے پر آپ کے آقا حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہوا ہے اے شیری ہم لوگ کربلا میں اپنے ماجائے کو کھو کر آئے ہیں اور لشکرے آدھا ہمیں قید کر کے یہاں لائے ہیں اب معلوم نہیں اس کے بعد آدھائے دین ہم پر کیا ظلم و ستم کریں یہ سنتے ہی شیری نے اپنے سر سے چادر پھینک دی اور سر کے بال چہرے پر بکھرا دیے اور دونوں ہاتھوں سے سروسینہ پیٹنے لگی اور وہاں سیدہ حسینہ کہتی ہوئی اس نیزہ کے قریب آئیں جس کی نوک پر امام حسین علیہ السلام کا سر نصب تھا اور اس قدر نوحہ و ماتم کیا کہ غشت کھا گئیں بعض کا کہنا ہے شیری اسی مقام پر راہیے عجل ہوئیں لشکر یزید نے اس جگہ سے کوچھ کیا اور اہل بیعت اتھار علیہ السلام کو اسی طرح بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے دمشق پہنچا دیا واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم اللہ کریم ہم سب کو دنیں اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسی ہی اسلامی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں